ہلو دوستو آپ سبی کا میرے چینل پر سواغت ہے اور بارش کا موسم چل رہا ہے ایسے میں بجار میں ایزیلی ککورا یا کھیکسا مل جاتا ہے ککورا یا کھیکسا ہمارے ہیلتھ یا سواست کے لیے بہت ہی لافکاری ہے اس سے کھانے سے طاقت ملتا ہے اور بھرپور پروٹین بھی ملتا ہے تو چلی اس کی ریسپی دیکھ لیتے ہیں ہم ایک ککورا لیں گے اور اس کے اوپر والے اور نیچے والے بھاگ کو کٹ کر لیں گے اور اسے بیچ سے کٹ کر ہم اسے پتلے پتلے سلائسز میں اس طرح سے کٹ کر لیں گے آپ اسے اپنے پسند کے انصار کسی بھی آکار میں کٹ کر سکتے ہیں یہاں میں نے ہاف مون کے آکار میں کٹ کیا ہے آپ کو جیسا پسند دو آپ ویسا کٹ کریں اور یہ دیکھیں یہاں میں نے ککورا کو کٹ کر لیا ہے ککورا کے بہت سارے نام ہوتے اسے کہیں کنٹولا کہیں کھیکسا کہیں کھیکسا اور بھی بہت سارے نام ہوتے ہیں اگر آپ کے ایریا میں اسے کیا کہا جاتا ہے آپ مجھے کومنٹ باکس میں جرور بتائیں اور چلیے اس طرح سے سب ہی ککورا کو ہم کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں یہاں میں نے سب ہی ککورا کو کٹ کر لیا ہے ککورا کا سبجی بنانے کے لیے یہاں میں نے 200 گرم ککورا لی تھی اور اب ہم دو پیاج لیں گے یہاں میں نے میڈیم سائج کا دو پیاج لیا ہے اور اب ہم اسے چھیل کر اس طرح سے کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں دوستو یہاں میں نے دونوں پیاج کو اچھے سے کٹ کر لیا ہے اور اب ہم ایک میڈیم سائج کا ٹاماٹر لیں گے ٹاماٹر کا اوپر والا پاٹ کو اس طرح چاکو سے ہم کٹ کر کے نکال لیں گے اور سیم طریقے سے ہی ہم ٹاماٹر کو بھی لمبے لمبے ٹکڑوں میں کٹ کر اسے بھی پیاج کی طرح ہی کٹ کر لیں گے اور یہ دیکھیں یہاں میں نے ٹاماٹر کو بھی اچھے سے کٹ کر لیا ہے اور اب ہم ایک گرینڈنگ جار لیں گے اور اس میں دس سے بارہ لہسن کی کلیاں ایڈ کریں گے دو سے تین ہری مرچ ایڈ کریں گے ایک ٹکڑا ادرک کا ایڈ کریں گے اور دھکن لگا کر کے ہم اسے دردرہ گرینڈ کر لیں گے اور یہ دیکھیں دوستو یہاں میں نے بینا پانی ڈالیا گرینڈنگ جار میں اچھا سے دردرہ گرینڈ کر لیا ہے اور اب ہم اسے کٹوری میں نکال لیں گے یہ دیکھیں یہاں میں نے اسے کٹوری میں نکال لیا ہے اور چلیے اب سبجی بنائیں گے سبجی بنانے کے لیے ایک کڑھائی لیں گے اور کڑھائی کو ہائی فلیم پہ گرم ہونے دیں گے کڑھائی گرم ہو گیا ہم اس میں تین چمت سرسو کے تیل ڈالیں گے یہاں میں نے سرسو کا تیل استعمال کیا ہے آپ چاہے تو کوئی اور ککنگ آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں تیل کو گرم ہونے دیں گے اور یہ دیکھیں تیل گرم ہو گیا ہے اس میں آدھا چمت سرسو کے دانے ڈالیں گے اور سرسو کے دانے ڈال کر ہم اسے کریک ہونے دیں گے اور اب ہم اس میں کٹا ہوا ککورا یا کھیک سائٹ کریں گے اسی طرح ہم سارے کھیک سا یا ککورا کو کڑھائی میں ڈال دیں گے اور اس ٹیم پہ گیس کا فلیم ہائی رکھیں گے ہائی فلیم پہ ہم اسے چلاتے ہوئے چلاتے ہوئے تین سے چار منٹ کے لیے بھون لیں گے یا اس میں سنہرا کلر یا گولڈن براؤن کلر آنے تک ککورا کو بھونیں گے ککورا کو بھونتے ہوئے تین منٹ ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں ککورا کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اور اس ٹیم پہ گیس کا فلیم میڈیم کر لیں گے اور ککورا کو ہم دوسرے پلیٹ میں نکال لیں گے ککورا بھونتے سمائے اگر آپ کا ککورا جلنے لگے تو آپ گیس کا فلیم میڈیم یا سلو بھی کر سکتے ہیں سبجی بنانے کے لیے کڑھائی میں ہم تیل ڈالیں گے اور یہ دیکھیں یہاں میں نے کڑھائی میں ایک چمچ تیل ڈالا ہے تیل کو گرم ہونے دیں گے تیل گرم ہو گیا ہم اس میں آدھا چمچ جیرہ ڈالیں گے اور جیرے کو تیل میں اچھے سے چٹکنے دیں گے اور اب ہم اس میں کٹا ہوا پیاج ڈالیں گے پیاج ڈال کے گیس کا فلیم ہائی کر لیں گے اور اسے ہائی فلیم پہ ایک منٹ کے لیے چلاتے ہوئے اچھی طرح سے بھون لیں گے ایک منٹ ہو گیا ہے اور پیاج ہمارے اچھے سے بھون گیا ہے اور پیاج کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اس ٹائم پہ ہم اس میں مرچی ادھرک لہسون کا پیش ڈالیں گے پیش ڈال کر میڈیم فلیم پہ ہم اسے چلاتے ہوئے ایک سے دو منٹ کے لیے اچھی طرح بھون لیں گے سب ہی انگریڈینٹ کو بھونتے ہوئے ایک منٹ ہو گیا ہے اور اب ہم اس میں کٹا ہوا ٹاماتر ایڈ کریں گے ٹاماتر کو چلاتے ہوئے ملا لیں گے اور ہم اسے اس طرح سے ایک منٹ کے لیے بھون لیں گے جس سے ٹاماتر ہمارے اچھی طرح سافٹ ہو جائے ٹاماتر سافٹ ہو گیا ہے اور اب ہم اس میں ہاف چمچ یا سوادنوسار نمک ڈالیں گے اور ایک چوتھائی چمچ ہلدی پاورڈر ڈالیں گے آدھا چمچ دھنیا پاورڈر ڈالیں گے ایک چوتھائی چمچ کاس میری لال مرچ پاورڈر ڈالیں گے ٹیکھا کے لیے ایک چوتھائی چمچ لال مرچ پاورڈر ڈالیں گے مسالے ڈال کر سبھی انگریڈینٹ کو چلاتے ہوئے ایک منٹ کے لیے میڈیم فلم پہ ملا لیں گے گریوی میں ہاف کپ پانی اٹ کریں گے پانی اٹ کر کے مسالوں کے ساتھ ہم اسے اچھی طرح ملا لیں گے اور گیس کا فلم ہائی کر لیں گے اور یہ دیکھیں گریوی میں اُبال آنا اسٹارٹ ہو گیا ہے اس ٹائم پہ ہم اسے ڈھک کر پانچ منٹ کے لیے میڈیم فلم پہ پکنے دیں گے جس سے گریوی اچھے سے پک جائے گی پانچ منٹ ہو گیا ہے اور اب ہم گریوی کو چیک کر لیں گے یہ دیکھیں گریوی ہمارا بہت اچھے سے پک گیا ہے مسالوں کو اس طرح چلاتے ہوئے ملا لیں گے اور اس ٹائم پہ گیس کا فلم ہائی رکھیں گے ہائی فلم پہ ہم اسے چلاتے ہوئے اچھی طرح میش کر لیں گے مسالوں کو بھونتے ہوئے ایک منٹ ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں گریوی کا پانی سوک گیا ہے اور ہم اسے ملا لیں گے اور یہ دیکھیں مسالے تیل ریلیس کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ مسالے ہمارے بہت اچھے سے بھون کے تیار ہو گیا ہے اور اس ٹائم پہ ہم اس میں فرائی کیے گئے ککورا یا کھیک سا ایڈ کریں گے ککورا ایڈ کر کے ہم اسے ملا لیں گے اس ٹیم پہ گیس کا فلم میڈیم ہی رکھیں گے میڈیم فلم پہ ہم اسے چلاتے ہوئے اچھی طرح سے مسالوں کے ساتھ ککورا کو ملا لیں گے جس سے مسالوں کا فلیور ککورا میں اچھے سے ایڈ ہو جائے اور ککورا ہمارے بلکل فلیور فل بن کے تیار ہوں گے اور یہ دیکھئے ککورا ہمارے پہلے سے ہی کک ہے اس لئے ہم اسے اچھی طرح سے ملا لیں گے اور میڈیم فلم پہ ہی پکائیں گے جس سے ککورا میں مسالوں کا فلیور اندر تک جائے اور ہم اس میں ہاف چمچ گرم مسالہ ڈالیں گے گرم مسالہ ڈال کر ہم اسے ایک بار پھر سے ملا لیں گے ککورا کو مسالوں کے ساتھ ملاتے ہوئے ایک منٹ ہو گیا ہے اور اب ہم اس میں تین سے چار چمچ پانی اٹ کریں گے پانی ڈال کر ہم اسے ایک بار پھر سے ملا لیں گے جس سے مسالوں کا فلیور ککورا میں اچھے سیڈ ہو جائے ککورا کو میڈیم فلیم پر ڈھک کر ہم دو منٹ کے لیے پکنے دیں گے جس سے ککورا میں بہت ہی اچھا فلیور آئے گا مسالوں کا اور یہ دیکھیں دو منٹ ہو گیا ہے اور سبجی کو ہم چیک کر لیں گے اور یہ دیکھیں ککورا ہمارے بہت ہی اچھے سے پک گئے ہیں اور اس ٹیم پہ گیس کا فلیم بند کر دیں گے یا آف کر دیں گے اور ہم اس پہ باریک کٹا ہوا ہرہ دھنیا ایٹ کریں گے آپ اسے میں چاہے تو گریوی کے لیے پانی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اس کی سبجی سوکھی زیادہ اچھا لگے گی تو اس لیے میں نے اسے سوکھا ہی رکھا ہے دھنیا ایٹ کر کے ہم اسے اچھی طرح سے ملا لیں گے اور یہ دیکھیں دوستو سبجی ہماری بند کے تیار ہیں آپ اسے روٹی چاول چپاتی پوری پراتھا کسی کے بھی ساتھ کھائیں یہ سب ہی کے ساتھ کھانے میں بہت ہی اچھا اور سوادشت ہوتا ہے اور آپ کو میری ریسپی اور ویڈیو اچھی اور ہیلپ فول لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور اپنے ایکسپیرینس میرے ساتھ جرور سیئر کریں تھانکس فور وچنگ